دوستو بھارت کا پہلا سپر ہیرو سو سکٹیمان سیریل تھا سکٹیمان سیریل سال 1997 میں دور درسن پر آنئیر ہوا تھا جو بچوں کے بیچ کافی پاپلر ہوا تھا حالانکہ ایک بقت سکٹیمان کو بند کروانے کے لیے ابواہ تک فیل گئی تھی تب ارور جیٹلی نے مکیس خنہ کی مدد کی تھی اس سیریل میں مکیس خنہ نے بہت ہی اچھا کردار نبھایا تھا اس دور میں میں بھی یہ سیریل خوب دیکھتا تھا اس سمائے سکٹیمان بچوں کا ایک مسیحہ کے روپ میں تھا اور بچوں نے سکٹیمان کی باتوں کا پالن بھی کیا تھا سکٹیمان سیریل ہمیشہ سے ہی بچوں کا چہتا رہا ہے نبھے کے دسک میں جب یہ سیریل شروع ہوا تو اس کی پاپولیریٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہر کسی کی جبان پر صرف سکٹیمان کا ہی نام رہتا تھا مسہور ایکٹر مکیس خنہ نے سکٹیمان کا رول پلے کیا تھا مگر ایک سمائے ایسا آ گیا تھا جب دیس کا ہیرو سکٹیمان کے لیے بلین بن گیا تھا مکیس خنہ نے بتایا تھا کہ کچھ اکھواروں میں یہ خبر چپی تھی کہ بیہار کے بیگو سرائے میں بچے نے خود پر آگ لگا لی اور کہا تھا کہ سکٹیمان اسے بچانے آئے گا اس کے بعد ایسی کئی خبریں سامنے آنے لگی مکیس خنہ نے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ڈیٹیکٹیو ایجنسی کا سہارا لیا اور ایکٹر کہتے ہیں کہ مجھے سکت تھا کہ سکٹیمان سیریل کی چھویں خراب کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے بھائی راج سبا تک یہ معاملہ پہنچا تو سکٹیمان پر بین لگانے کی مانگ کی گئی لیکن سکٹیمان نے سیریل میں کچھ انت میں ایسی باتیں بتانا شروع کر دی جس سے کہ بچوں کو کوئی کلک قدم نہ اٹھانا پڑے وہ باتیں تھی چھوٹی مگر موٹی باتیں دوستو سکٹیمان کے بعد دوسرا کلویس کا کردار بہت بھیانک تھا جن کا فیموس ڈائلوک تھا اندھیرہ قائم رہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کلویس کا کردار کس نے نبھایا اور آج بہے ابینیتا کیا کر رہا ہے کلویس کا کردار نبھانے والے ابینیتا سرندر پال سنگھ تھے سرندر پال سنگھ نے مہا بھارت میں دروڑا چارے چارک میں مہاتمہ چارک ہے اور دیا اور باتی ہم جیسے سیریلوں میں فلموں میں کام کر چکے ہیں ایک بار سرندر نے بتائے کہ مکیس خنہ کو لگتا تھا کہ کلویس کا کردار کیول امریز پوری ہی نبھا سکتے ہیں تب سرندر نے کہا کہ اگر کسی اور سے کروا ہوئے تو پتا چلے گا کہ کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا اس کے بعد مکیس خنہ نے سرندر سے کہا کہ آپ کر کے دکھاؤ تب جانے اس طرح سرندر کو کلویس کا کردار مل گیا خاص بات تو یہ رہی کہ کلویس کا کردار نبھانے کے لیے سرندر کو لگوک پندرہ دنوں تک اندھیرے میں رہنا پڑا دوستو اس کے بعد تیسرا اہم رول ڈاکٹر جیکال کا تھا یہ کردار کرنے والا کون تھا جو سکتیمان کو مارنے کے لیے الگ الگ کتا بلی کیڑے مکوڑے جیسے سپر آئیٹم بناتا رہتا تھا اور سکتیمان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایک بار جیکال سکتیمان کو پرتبی کی پہنچ سے دور فسا دیتا ہے جس چکر کو توڑنا بہت کٹھن ہوتا ہے سن انیس سو ستانوے میں ٹیلی کاسٹ ہوئے بہت لوگ پر یہ سیریل سکتیمان میں بلین کے طور پر ایک ڈاکٹر بیگیا نیک جیکال کا رول نبھانے والے للیت پرمو تھے اور اس سیریل کے مادیم سے نونو ٹی وی کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی سکتیمان کے علاوہ للیت پرمو نے آہٹ کورا دوستو لاسٹ میں ہمارا ایک سوال رہے گا سکتیمان سیریل میں ڈاکٹر جیکال کا فیمس ڈائلوگ کیا تھا ہمیں کمنٹس میں جرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکر